تو بھائی پشپا کے ویلن کی انٹری فلم کی کہانی کو لے کر کیا کیا کر رہی ہے بھائی فلمی دنیا کے کس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں یہ ڈیریکٹر سو کمار نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا بولک رات سٹوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکتی آگی بھائی پشپا اللورجن کی مووی ہے جسے سو کمار ڈیریکٹ کر رہے ہیں جس میں ان کے ساتھ رشمی کا مندانہ بھی نصر آنے والی ہیں یہ فلم دو بھاگوں میں ریلیز ہوگی اور یہ ریڈ سینڈل وڈ کی سمگلنگ کی کہانی کے بارے میں ہے اور دوستو کافی سپاکلیشنز کے بعد آخر کار مولی وڈ سوپرسٹار فاہد فازل کو فلم کے ویلن کے روپ میں چل لیا گیا ہے تو دوستو یہ ساری خبریں تو آپ کو ہر چانل پر مل ہی جاتی ہیں لیکن صرف بولک رات سٹوڈیوز پر آپ جان سکتے ہیں ان خبروں کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا ہے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو ہی ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا تو دوستو کی جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حال ہی میں پشپا کی میکرس نے فہد فازل کو فلم کے ویلن کے روپ میں انٹریڈیوز کیا ہے اور خبروں کے معنی تو فلم میں فہد کی انٹری کلائمک سین میں دکھائی جائے گی تو دوستو اس سے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ سیریز کے پہلے پارٹ میں پوری کہانی اللو ارجن کے کردار کے پاورز پر بیزڈ ہوگی جسے کوئی حراب آنے کے لیے بھی ناممکن ہوگا تو دوستو اللو ارجن میں لوگوں کو یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے بعد ہمیں فہد سے ملوایا جائے گا جن کی پریزنس کو اور زیادہ انٹیمیٹیڈنگ طریقے سے دکھایا جائے گا تاکہ اللو اور فہد کی فائٹ کے لیے ہم ڈرے بھی اور ایکسائیڈ بھی ہوں اب دوستو آپ کو یہ کہانی کافی کچھ کے جی ایف سے سیملر نہیں لگ رہی جس میں پہلے بھاگ میں راکی کو سوپر ہیرو دکھایا گیا جس نے گروڑا کو بھی مارنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن دوستو پھر ادیرہ کی پریزنس نے ہاں سب کو گوز بمز دے دی اور ہاں دوستو راکی کے لیے فکر مند ہونے پر مجبور کر دیا ویسے بھی KGF1 کے سمیں سے ہی سنجدت کا نام فرم سے جڑنے لگا تھا اب دوستو سنجدت کی طرح ہی فہد بھی انڈسٹی کا ایک بڑا نام ہے اس کے علاوہ فہد اور الو کے اپیرنس کو دیکھتے ہوئے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈریکٹر سو کمار ان کی فائنل فائٹ کو باہو بلی کے کلائمک جیسا دکھانا چاہتے ہیں جس میں رانہ دگوبتی پرباز سے کسی بھی معاملے میں کم نظر نہیں آتا اب دوستو اُلٹا کچھ پل کے لیے تو ان کا ہی پلڑا بھار ہی ہو جاتا ہے تو دوستو ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ فائنل بیٹل بہت ہی ایکسائٹن ہونے والا ہے اب آپ ہمیں کومنس میں بتائیے کہ آپ اس جنگ کو دیکھنے کے لیے کتنی ایکسائٹن ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو سے لائک اور شیئر کرنا مجھ بھولے گا اور ہماری آج کی رائیٹر ہیں پاس نہ پانڈے موسیقی